بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو میں چیز ساتھ میں دکھا رکھا ہوں اور پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں جوازات السعودیہ جوازات مطار امیر محمد بن عبدالعزیر الدولی مامدینہ المنورہ تستقابل اول المستفیدین من تشیرہ مرور للزیارات والقادمین جوہا الکترونیات ٹھیک ہے جی یعنی کہ فرسٹ ٹوریزم جو کہ آپ بورنے کے وزڈ ویزا کے طور پر سعودی ریبیا میں انٹر ہو چکا ہے اس کی ساتھ میں پکچر بھی دکھا دی گئی ہے اس میں آپ کو میں ایک چیز جو کہ کلیر کرنا رہوں گا وہ یہ ہے کیا اس چیز کیا ہم نے اوپر نظر کرنی ہے جی وہ یہ ہے جی کہ سعودی ریبیا کا وزڈ ویزا یعنی کہ وزڈ ویزا تو پہلے بھی تھا عمرہ ویزا پہلے بھی تھا ورک ویزا پہلے بھی تھا کل میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا آپ کے ساتھ سعودی ریبیا کا فری ویزا فری ہے جی کوئی بھی بندہ لے لے چاہے کوئی پاکستانی ہے چاہے کوئی انڈیا ہے چاہے کوئی بنگالی بھائی ہے آپ بھی لے سکتے ہیں کوئی کسی کو منع نہیں کیا گیا یہ چیز ہے لیکن اس میں ٹکل لینی ہوگی آپ کو سعودی ایر لائن کی یا ناس ایر لائن کی بس آپ نے سمپل ٹکٹ بک کرنی ہے ناس پلس سعودی ایر لائن اور آپ کو ساتھ میں آپ جب یہاں سے سفر کریں گے سعودی ایر پورٹ کا پہنچیں گے آپ کو علیہ در سے کاؤنٹر جوزاد کے ملی جائیں گے وہاں پر جانا ہے آپ نے وہ آپ کے تھپا لگا رہے گے پاسپورٹ کے اوپر اور تھپا بھی نوے دن کا لگے گا جی نوے تین مہینے کا وزر وزر کا تھپا لگے گا لیکن آپ کو چار دن سٹے کرنا ہوگا کل والی ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل بتا دی تھی اس میں اس ویڈیو میں بات کیا کریں گے اس ویڈیو میں بات یہ کریں گے کون سے بھائی کون سے دوست یہ غلطی مت کیجئے گا ایسی کہ کیونکہ آپ ابھی جو ٹک ٹک ریٹ چار رہے ہیں موجودہ ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ ساتھ ستر تک چار رہے ہیں سعودی ایر لائن کے ٹھیک ہے ناس کے کچھ کم ہے ناس کے بھی ایک لاکھ پلس میں لیکن ایک لاکھ دس بیس تیس تک آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ سعودی رن کی بات کرتی ہیں تو ڈیڑھ لاکھ روپے آپ بور رہے ہیں یہ مثال کے طور پر ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کے ضائع ہو جائیں گے کنفرم ہے وہ کیسے جب آپ کی ٹکٹی میس سے ہو جائے گی آپ کو ڈیڑھ لاکھ کون دے گا واپس یہ چیز ہے اچھا کون سے بندے اس کے مطلق بھی آپ کو بتاہتا ہوں میں سب سے پہلے جو بندے جو بھائی یہ ریزہ بائے کرنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں وہ ان کو فری ملے گا میں نے پہلے بتایا آپ نے ٹکل لینی ہے انشورس میں کہا کچھ آپ کو فیس علیہ در سے دینی پڑے گی لیکن یہ تنی زیادہ نہیں ہوگی وہ اپنے پیک کرنی ساتھ میں آپ نے جہاد میں بیٹھنا ہے سیدھا سعودی ریبیا لینڈنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے چار دنوں کے اندر جدہ گھومے ریاض گھومے مکہ گھومے مدینہ گھومے چاہے کسی کمرے پہ لمبیتان کا چار دن سوئے رہے ہیں آپ کی مرضی ہے چار دن کے بعد آپ نے سعودی ریبیا سے آؤٹ ہونا ہے اور وہ کیسے آپ نے مثال کے طور پر سعودی ریبیا وائیٹو دبائی لینی ہے وائیٹو مسکر لینی ہے وائیٹو مان لینی ہے وہاں پر دبائی کا ویزا آپ کو پتا ہے پاکستان میں آپ ویزر ویزا دبائی کا بھی بھی آپ اپنے یہ سوری پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ کروا سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے دبائی کا ویزر ویزا آپ کہیں سے بھی لے لیں گے آپ کو پتا ہے مل بھی سستے میں جاتا ہے اور اگر آپ ایمیلرز کی ریک ٹکٹ بک لٹھتے ہیں تو وہ تو ساتھ میں فری دیتے ہیں جیسا کہ سعودی ارلینڈیری ہے لیکن آپ کو دبائی کا ویزر ساتھ میں پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ کروانا ہوگا اس میں زیادہ خرچہ نہیں ہوگا دبائی کا آپ اگر سٹے کرنا چاہتے ہیں چوبیس کا اٹھالیس گھنٹے کا چھت نائیٹی سکس اور چار دن کا وہ آپ دبائی کا ویزر سٹیمپ کروا سکتے ہیں پاکستان سے کسی بھی جنڈ سے جس سے آپ یہ بات کریں گے اس کے بعد آپ نے سعودی ریبیہ ہوا ہے دبائی دبائی میں آپ نے آ کر ائرپورٹ کے اوپر آپ سٹے کریں جتنی در کرنی ہے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں باہر نکل کر بھی گھوم سکتے ہیں دبائی سے آپ ٹکڑ لے کر پاکستان آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسا بلکل نہیں ہوگا یہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ میں یہ ٹکڑ لوں ریٹرن ٹکڑ لوں اور جاؤں سعودیہ میں چاہت دن گھوم اور جہاز میں بیٹھو پاکستان ایسا ابھی تک انونس بھی نہیں کی گئی ہے آنے والے وقت میں ایسا کچھ سامنے آ جائے تو وہ ایک الگ سے معاملہ ہوگا جو بھائی یہ ویزا نہیں لے سکتے یا اس کے اوپر سفر مت کریں وہ کون سے ہیں دیکھیں جو کرونا پبندیوں میں رہ گئے پاکستان ٹھیک ہے میں ابھی ایک دو باتیں اوپر آپ کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گا جو کرونا پبندیوں میں پاکستان رہ گئے آپ کے اوپر تو پبندی ہے آپ کو پتا ہے ہاں کچھ کرونا پبندیوں میں جو بھائی رہ گئے ان کے اوپر پبندی ختم بھی ہے جی وہ سفر کر بھی سکتے ہیں ورگ ویزا کے طور پر ورنہ تمام دوسرے بھائی جو کرونا پبندیوں میں رہ گئے چاہے چھٹی یا کر نہیں گئے وہ عمرہ پر جا سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے کوئی کسی قسم کی روک تھاپ نہیں ہے ہاں ویزا ویزا کے طور پر آپ کے اوپر پبندی ہوتی ہے اس میں آپ اپنا مطار پیپر نکلوا کر چیک کر سکتے ہیں میرے اوپر کتنی پبندی شو اور یہ کیا صورتیال ہے ورسپ نمبر یہاں پر دکھا رہو آپ کو مطار پیپر اگر آپ کو چاہیے خروج بڑا پیپر دی یہ آپ ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں مطار پیپر کا بیسکلی میں مختلف ویڈیوز میں بتا جوں کہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس پیپر سے یہ کیلئر کر کے ہم بتا دیتے ہیں سعودی سے بھی کیلئر کروا لیتے ہیں کہ یہ بندہ سعودیہ میں انٹر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یا ممکن کب تک ہو سکتا ہے یہ اس پیپر سے ہوتا ہے تمام ڈیٹیل ویڈسک نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے مطلقہ آپ مزید انفرمیشن لینے چاہیے ہم سرافتہ کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ نے اپنا مطار کا پیپر نکلوانا ہے چیک کروانا ہے وہ یہ ان کے لیے ہے جو سوری یہ ورک ویزا کے طور پر ویزا لینے چاہتے ہیں ہاں عمرے کے لیے آپ جانا چاہ رہی ہیں پھر بھی چیک کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ چھٹی کے اوپر آئے آپ کیا اس ویزا کے طور پر جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں برشت ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر کسی بھی دوسری کنٹری کا ویزا سٹیمپ ہوا ہو جو کہ آپ نے سعودیر لینڈ کی جب ٹکٹ بائی کرنی ہے تو وہ آپ کو سعودیر بھی سعودیر بھی اسے اس کنٹری میں اس نے پہچانا پہچانا ہے وہی ایک رکھ تیس چالیس پچاس میں جتنے میں آپ کو سعودیر لینڈ کی ٹکٹ ملے گی وہ اسی میں ہوگی آگے والی ٹکٹ بھی آپ کی اس کنٹری سے جب آپ اکستان میں آنا ہے تو وہ علیہ دس سے آپ کو ٹکٹ بائی کرنی پڑے گی یہ اس کی طریقہ کار ہے جو بھائی سعودیر بھی اسے ٹیپوٹ ہوئے مثال کا طور پر حروب تھا سفارہ سا اوٹ پاس بن گیا یا شوٹوں کو پکڑائی ہوگی آپ کی چھوٹوں نے پکڑ لیا اور آپ کو ٹیپوٹ کر دیا یا کفیل نے آپ کو پکڑا دیا یا کسی بھی کیس کی صورت میں سعودیر بھی ایسے آؤٹ پاس بنا کر یا ٹیپوٹ ہوئے ہیں تو آپ پہلے اپنا مطار کا پیپر چیک کروائیں گے جس کے مطالق میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد ہی گنگرہ وزر یا ورک ویزا کے مطالق سوچئے گا کیونکہ اگر آپ ایسے ڈیٹیکٹویزا لے لیں گے تو آپ کو یہاں پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر یا وہاں ائرپورٹ سے واپس بھیج دیں